یہ حدیث کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو زندہ فرماتا ہے اپنے نور سے اپنے حکمت سے جس طرح زمین کو آباد اور سراب فرماتا ہے بارش کے پانی سے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مثال بارش کی پرہ لیں تو بارش کے برسنے کا فائدہ وہ کاشتکار حاصل کرتا ہے جو اپنے زمین کو کھیتی کو تیار کرے اس کو صدا بنائے اس میں حل چلائے اس میں جو بھی لوازمات اور ضروریات زمین کی ہیں وہ پوری کرے اور بالکل تیار ہو پھر بارش کا پانی برسے گا اور اس میں وہ بیج ڈالے گا تو اس کے بعد فوراً اس غیر آباد زمین میں ہاری آلی اور شادہ بھی ہو جاتی ہے اس میں فصل اگاتی ہے اور جو کہ ہم ہر روز یہ تجربے دیکھتے ہیں تو اگر ہم اپنی اپنے اس دل کو اس کھیت کی طرح سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے برشنے والی وہ بارش جو زمینوں پر برستی ہے اس کو ہم دلوں کے لیے ایک نور حکمت سمجھیں تو پھر ہمیں بھی اپنے دل کو اس نور حکمت کی لیے تیار کرنا پڑے گا جس طرح ایک کاشکار اپنی زمین کو حل لگا کر اور اس میں جو بھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بنا کر تیار کر کے چھوڑتا ہے تب اس میں وہ فصل اکتی ہے ورنہ تو اگر ایسے ہی زمین ہو اس میں بارش برس جائے جس میں کوئی حل نہیں چلایا گیا اس کو تیار نہیں کیا گیا وہ ویسی پڑی ہوئی تھی ویسی وہ پڑی رہی تو اس میں پھر کانٹے اکتے ہیں جھاڑیاں اکتی ہیں اور غیر ضروری پودے اگاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے ہم اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے تیار کریں اور انتظار ہونا چاہیے اسی کاشتکار سے پوچھیں کہ جب زمین کو تیار کر لیتا ہے تو پھر بارش کا انتظار وہ کتنی شدت سے کرتا ہے ذرا سے بادل نظر آتے ہیں تو وہ فوراں باہر نکل کر جھانکتا ہے کہ کیا یہ برسنے والے بادل ہیں یا نہیں ہیں تھوڑی سی بجلی کونتی ہے یا بجلی کڑتی ہے تو فوراں وہ بسترے سے نیند سے جھاگ جاتا ہے اور بھاگ کر باہر دیکھتا ہے کہ کیا واقعی بارش ہو رہی ہے تاک میں اس میں بیج ڈال دوں تو ہمیں بھی کچھ اس طرح کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ تلاغنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنا تعارف فرماتا ہے کہ میں غنی ہوں وَأَنْتُمُ الْفُقْرَ تم جو ہو وہ میرے محتاج ہو تو وہ بے پرواہ ہے ہم اس کے سوالی ہے تو ہمیں پھر وہ سوالی والا ہی تو اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا